ہیلو اسلام علیکم بری ریز بیوٹی کے ساتھ حاضر ہیں آج جو آپ کے سامنے ایک ہاتھ نیوز پیش کرتی ہوں جو کہ سانیا مرزا اور شویب ملی کی ڈائیووز ہے جی ہاں یہ ہاتھ نیوز تو نہیں ہے بہت سیڈ نیوز ہے کیونکہ ان کی شادی رہی ہے تقریباً بارہ سال بارہ سال مطلب لوف میریج کرنے کے بعد بارہ سال ان کی شادی قائم رہے اور ان کا اس شادی سے ایک بیٹا بھی ہے جو کہ یہ لوگ بہت ہسی خوشی رہ رہے تھے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کیا وجہات ہوئی اس کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ جو قریبی ذرائع ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ کشیدگی جل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈائیوز ہو گئی یعنی قریبی بندے آپ اس کو اسسسٹن بھی کہہ سکتے ہیں ان کا یا کوئی قریبی دوست کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ دونوں اب سیپریٹ ہیں ساتھ نہیں رہتے تقریباً بارہ سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی لب میریج ہوئی تھی جس سے جو ہے بہت ہائپ ملی تھی ان کے اس ریلیشن کو کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کا معاملہ تھا انڈیا سے لڑکی تھی لڑکا پاکستان تھا ان دنوں ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ سانیہ مرزا اور شویب ملک ہی نظر آ رہے تھے ان کے اس ریلیشن کو بہت زیادہ کورج دی گئی تھی نہ صرف دونوں فیملیز بہت خوش تھیں بلکہ دونوں کنٹریز کے لوگ بہت خوش تھے دونوں کے ملاف سے کیونکہ کچھ بھی ہو دل میں یہ بھائی بھائی ایک دوسری کو سمجھتے ہیں اوپر سے چاہے کرکٹ کی میچ کا مقابلہ ہو یا کوئی اور مقابلہ ہو اوپر اوپر سے مقابلہ ضرور ہوتا ہے بٹ اندر ہی اندر دونوں ایک دوسری کو بہت پیار بھی کرتے ہیں ابھی تک لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان کے قریبی ذرائعیں نہ تصدیق کیا انہوں نے خود سے ابھی اپنے موز سے کوئی تصدیق نہیں کی ہے نہ اس بات کو ایکسیپ کیا ہے فیلحال تو ادھر ادھر سے ریومرز ہی اڑ رہی ہیں بٹ یہ بات کنفرمک ہے وجہ کیا ہوئی کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا شویب ملک کا پچھتے دنوں کچھ بولڈ شوٹ آیا تھا جو کہ آئیشہ عمر کے ساتھ آیا تھا جو کہ سانیا مرزا کو اچھا نہیں لگا تھا جس سے جو ہے ان کی کشید کی بڑھتی رہی بٹ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شویب ملک کے کمنٹس ہے کہ وہ بولی وڈ کے سامنے سانیا مرزا ان کی تظلیل کرتی تھی ان کی عزت نہیں کرتی تھی ان کو نیچا دکھاتی تھی اس طرح کی ریومرز جو ہے وہ چل رہے ہیں اب اللہ چانے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ اور جھوٹ جو بھی ہو بٹ ہم تو ان کے لئے پریے کریں گے کہ ایسی کوئی بھی نیوز ہو وہ چھوٹی نکلے اور اللہ ان کے گھر کو سلامت رکھے بٹ اگر اب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے سیپریٹ ہونے کا تو بس تو بس وہی ہو جو ان کے حق میں بہتر ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ریسپیک کے ساتھ سیپریٹ ہو جائے کیونکہ ایک ٹاکسک ریلیشن میں رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ سیپریٹ ہو جائے اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ریڈ بٹن کو کلک کیجئے گا لائک